بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے جو ہماری پریویس ویڈیو ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اسپوریس ریگریشن اور اسپوریس ریگریشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم نون اسٹیشنری سیریز نون اسٹیشنری سیریز کی اگر ہم ریگریشن رن کرتے ہیں تو موڈل کیسا ہو جاتا ہے موڈل اوورفیٹ ہو جاتا ہے اوورفیٹڈ ریگریشن ہمیں نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے کیونکہ ویریبلز کا آپس میں اتنا سٹرانگ ریلیشنشپ نہیں ہوتا جتنا ٹائم کی وجہ سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو اسپوریس یہ نونسنس ریگریشن کہتے ہیں تو وہاں ہم نے ایک کانسیٹ کو دیکھا تھا نون اسٹیشنری کا ورڈ استعمال کیا تھا اور ہم نے وہاں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر سیریز ٹائم کے ساتھ کوئی ٹرینڈ بنا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں نون اسٹیشنری ایسی سیریز جب ٹرینڈ بنایا ہے تو ہم کہیں گے نون اسٹیشنری آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ اس اسٹیشنری اور نون اسٹیشنری کا مطلب کیا ہے وارڈ ڈیس اسٹیشنری مین کہ اگر کوئی سیریز اسٹیشنری ہے اور سٹیشنری اور نون اسٹیشنری ٹائم سیریز اور پینل ڈیٹا کے لیے بہت ایمپورٹن کونسپٹ ہے دیکھیں اگر سیریز اسٹیشنری ہے تو اسٹیشنری کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں ٹین اسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی سیریز کے اسٹیشنری سے ریلیٹیڈ فارگزیمپل ایک سیریز ہے میرے پاس ایکس ٹی ٹائم سیریز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ایکس کوئی بھی 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 سیریز ہے تو اگر میں کہوں کہ دیفرنٹ کرریکٹرسٹک ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے mean پھر ویرینس کو ویرینس اسٹیشنری ہونا یا نون اسٹیشنری ہونا بھی ان تینوں ایسپیکٹ سے پایا جاتا ہے اسٹیشنری کی بیسک ڈیفنیشن کیا ہے کہ کوئی بھی سیریز ہے اگر اس کی ایکسپیکٹیڈ ویلیو ایکسپیکٹیڈ ویلیو کا مطلب کیا ہے مین یہ کیسا ہو کسی بھی سیریز کی ایکسپیکٹیڈ ویلیو کیسی ہو کسی ہو دوسری طرف اس کا جو ویریانس ہو ویریانس آف ایکسٹی وہ بھی کیسا ہو کانسٹنٹ ہو تیسری طرف اس کا جو کو ویریانس ہے آجا کو ویریانس کسی دو دوسری سیریز کی درمیان نہیں اسی ایکسٹی اور اس کے لیک کے درمیان اب یہ مائنس ون بھی ہو سکتا ہے تی مائنس ٹو سی بھی ہو سکتا ہے تیری بھی ہو سکتا ہے کو ویریانس کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ ایکس ایکسٹی اور ایکسٹی مائنس ون یا ایکسٹی مائنس ٹو کا تعلق جو ہے وہ اسی ڈسٹنس ہے یعنی ان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ اس بات پر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے مائنس پن لیا ہے یا مائنس ٹو لیا ہے یا مائنس ٹھری لیا ہے اور اس بات پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی ٹائم سے ریلیٹ کر رہا ہے تو آئی ریپیٹ کہ اگر مین کانسٹنٹ ہو ویریانس کانسٹنٹ ہو اور سیریز کا اپنے لیک کے ساتھ جو کو ویریانس ہے وہ اس بات پر تو ڈپینڈ کرے کہ کونسا لیگ لیا ہے لیکن ٹائم پر ڈپینڈ نہ کرے اگر یہ تینوں کنڈیشن سیٹسفائے ہو رہی ہیں اس کا مطلب اس سیریز کیسی ہے اسٹیشنری اسٹیشنری سیریز ہے اچھا اسپوریس ریگریشن میں ہم نہیں یہ دیکھا تھا کہ نون اسٹیشنری سیریز کو استعمال کر رہے تھے تو ریگریشن اسپوریس ہو رہی تھی جبکہ اسٹیشنری کی ڈیفنیشن ہی ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اسٹیشنری سیریز استعمال کریں گے تو ریگریشن اسپوریس نہیں ہوگی اب ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نون اسٹیشنری کو استعمال کرنے سے ریزلٹ اسپوریس آ جاتے ہیں اور اگر اسٹیشنری کو یوز کریں گے تو ریزلٹ اسپوریس نہیں ہوں گی اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ مین اسٹیشنری اسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کی ضروری کیوں ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر سیریز اسٹیشنری ہے مین اسٹیشنری تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں ٹائم ہے یہاں کوئی ویریبل ایکسٹی ہے یہ سیریز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس سیریز کی ایوریج ویلیو لوں تو اس کی ایوریج ویلیو کچھ ایسی ہے یہ ہے اس کا مطلب ڈھرو آؤٹ ڈی ٹائم مین کیسا ہے کونسٹنٹ ہے اس کو بولوں گا یہ مین اسٹیشنری سیریز ہے اچھا بھی مین اسٹیشنری سیریز کونسی ہوگی ٹائم ایکس ٹی ایکس ٹی یا تو ویلیو بڑھتی چلی جائے ویلیو انکریز ہونے کا مطلب ہے ایوریج انکریز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب مین کونسٹنٹ نہیں ہے اسے طرح اگر ڈکریز ہو رہی ہے تو ایوریج ڈکریز ہو رہا ہے مین کونسٹنٹ نہیں ہے تو دونوں پنڈیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں سیریز مین کے ساب سے نون اسٹیشنری ہے یہاں اسٹیشنری ہے اب دیکھتے ہیں کہ نون اسٹیشنری سیریز ہو تو ریگریشن میں پرابلم کیا ہوتی ہے دیکھنے فار اگزامپل یہاں لیا میں نے ٹائم اور یہاں لیا ایک ایکس ٹی اور ایک وائی ٹی یہ میرے پاس ویریبل ایکس ہے یہ میں نے نون اسٹیشنری لے لیا اور یہ میرے پاس ایکس ہے یہ میں نے اسٹیشنری لے لیا اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے ایک ریگریشن رنگ کی جس میں ہمیں وائی اور ایکس کا ریلیشنشپ آروم کرنا ہے بیٹا ایکس ٹی یہ ہمیں پتہ کرنا ہے اب غور سے دیکھیں کہ جہاں پر ان کا انٹرسیکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے جن کے درمیان کا گیپ ہے یا ان کی مومنٹ ہے یہ ایک ریلیشنشپ کو شو کر رہی ہوگی پھر اس کے بعد کا جو گیپ ہے وہ ایک ریلیشنشپ کو شو کر رہا ہوگا اور یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس پوائنٹ سے پہلے اور اس پوائنٹ کی بات کا جو کوفیشنٹ ہوگا نا وہ پہلے کا کچھ اور ہوگا بات کا کچھ اور ہوگا جبکہ جب ہم ریگریشن اسٹی میٹ کرتے ہیں تو ریگریشن اسٹی میٹ کرتے واقع ہمارے پاس ایک سلوپ کوفیشنٹ آتا ہے اور وہ بھی کیسا آتا ہے کونسٹنٹ اس کی ایک ہی ویلیو ہے تو اگر ہمارے پاس سیریز ایسی ہو ایک اسٹیشنری ہو ایک نون اسٹیشنری ہو یا دونوں ہی نون اسٹیشنری ہو تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا جو ہم ایک سلوپ کوفیشنٹ نکالیں گے وہ اس پورے ٹائم پیریٹ کے ریلیشنشپ کو ٹرو ریپریزنٹ نہیں کرے گا یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ایک سیریز اسٹیشنری ایک نون اسٹیشنری ہے اگر ہمارے پاس دونوں ہی نون اسٹیشنری ہوں پر اگزامپل جیسے یہ ایکس ہے اور یہ وائے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں ریلیشنشپ کچھ اور ہے کہیں ریلیشنشپ کچھ اور نظر آ رہا ہے کہیں ریلیشنشپ کچھ اور نظر آ رہا ہے تو پورے ٹائم پیریٹ میں ڈیفرنڈ بیٹاز نظر آنے چاہیے جو اس کا ٹرو ریپریزنٹ کر سکے جبکہ ہم ریلیشن کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس ایک بیٹا ہو جو ٹرو ریپریزنٹیو ہو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس مین کانسٹنٹ ہوگا اور مین کانسٹنٹ ہونا چاہیے اگر اس نون اسٹیشنری سیریز ہوگی تو یہ ٹرو ریپریزنٹیو نہیں ہوگا تو اگر اسٹیشنری ہو ٹرو ریپریزنٹیو کیسے ہوگا وہ دیکھیں دیکھیں یہ میرے پاس ٹائم ایکس ٹی وائی ٹی اگر آپ کے پاس یہ ویریابل وائی ہے یا ایکس ہے یہ دوسرا ویریابل ہے اب یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں مین اسٹیشنری ہیں دونوں کی مین ویلیو کانسٹنٹ ہے اب جب دونوں کی مین ویلیو کانسٹنٹ ہے تو ان کے درمیان کا آپ ریلیشنشپ دیکھیں گیپ دیکھیں پورے ٹائم پیریڈ میں آلموسٹ کیسا ہے سیم ہے جب پورے ٹائم پیریڈ میں گیپ سیم ہے تو اس کا مطلب جب اس قسم کا ریلیشنشپ کے لیے جب ہم ریگریشن رن کریں گے y is equal to alpha plus beta x تو جو ایک بیٹا آیا گا ان کے ریلیشنشپ کا وہ اس ریلیشنشپ کو true represent کر رہا ہوگا اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ time series analysis یا panel analysis perform کریں تو اس میں series کیسی ہونی چاہیے اسٹیشنری ہونی چاہیے اگر وہ non stationary ہوگی تو آنے والا بیٹا ان کے ریلیشنشپ کو true represent نہیں کرے گا اب ہم دیکھیں گے variance stationary کیا مطلب ہوا یہ دیکھیں یہ red ہمارے پاس ایک series ہے اور red series کی variation اگر آپ دیکھیں تو یہ particular range میں موجود ہے اس کا مطلب ہے variance بھی almost کیسا ہے constant ہے تو ایسی series کہلائے گی variance stationary یہاں mean بھی stationary ہی ہیں یہاں پہ لیکن ہمارا focus ابھی variance کا ہے اس طرح اگر variance non stationary series تو وہ کیسی ہوگی وہ دیکھیں وہ کچھ ایسی نظر آئے گی وقت کے ساتھ 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 variance بڑھتا چلا جائے گا یا وقت کے ساتھ ساتھ شروع میں زیادہ ہوگا پھر variance کم ہوتا چلا جائے گا یعنی variance constant نہیں ہوگا تو ایسی اگر series ہوگی تو variance کیسا ہوگا non stationary ہوگا اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سمجھ میں آگے variance stationary کیسا ہے variance non stationary کیسا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگر non stationary variance کے ساتھ اگر ہم series کو run کریں تو وہ ہمارا جو relationship جو regression ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے effect ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک seriously stationary اور دوسری ہمارے پاس variance non stationary یہ دیکھیں variation بڑھ گیا ہے یہاں variation بڑھ گیا تو اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے آپ یہاں پر آئے یہ دیکھیں یہاں relationship کچھ اور ہوگیا یہاں relationship کچھ اور ہوگیا تو اس کا مطلب ہے اگر میں ایک equation run کروں تو بیٹا آئے گا ایک وہ بیٹا کا ایک آنا وہ بیٹا کا ایک آنا اس graph کو اس relationship کو true represent نہیں کر رہا ہوگا اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ regression perform کریں standard regression perform کر رہے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو variables آپ استعمال کر رہے ہوں وہ variance کیسے ہوں stationary ہوں اب یہاں پر دیکھیں variance stationary ہے اب ان کا relationship almost constant ہے تو اب اگر آپ یہ relationship run کریں گے اور regression model run کریں گے تو جو بیٹا ایک آئے گا وہ اس کو true represent کر سکتا ہے اب جو تیسرا point ہے co-variance stationary کا دیکھیں co-variance situation ہوں پہلے دیکھ چکے ہیں co-variance کیا ہے کسی اور variable سے نہیں ہے وہی variable ہے اسی کی اپنے lag سے relationship ہے اور یہ depend اس بات پر کرے گا کہ کون سے lag سے دیکھ رہے ہیں t1 سے t-1 سے minus 1 سے minus 2 سے minus 3 سے اس distance پر ان کا covariance depend کرے گا اور time پر depend نہیں کرے گا اب اگر for example ہمارا covariance series stationary نہیں ہے تو وہ بنے گی کیسے وہ کچھ ایسے لائے کرے گی یہ دیکھیں کہ شروع کی کچھ time میں relationship کچھ ایسا نظر آ رہا ہے ان کا اپس کا relationship trend بنا اس طرح اس کے بعد crime پر ذرا fast movement نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہاں covariance کچھ اور ہے یہاں covariance کچھ اور ہے تو یہ time کے خاص time گزرنے سے یہ بدل رہا ہے اس کا مطلب یہ time کے حوالے سے constant نہیں ہے covariance non stationary ہے اب دیکھتے ہیں اگر covariance non stationary ہو تو regression پر کیسے فرق پڑے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک variable لے لیا اسٹیشنری covariance stationary دوسرا ہم نے لے لیا covariance non stationary یہ دیکھیں تو جب آپ غور کرے ہیں تو اس time period میں black line سے پہلے ان کا relationship صرف gap کے حوالے سے نہیں covariance کے حوالے سے ان کا relationship کچھ اور آئے گا اور یہاں relation کچھ اور آئے گا اس کا مطلب اگر اس کو represent کرنی کے لیے میں ایک single equation لکھوں تو وہ single equation ان دونوں parts کو represent یہ beta نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب covariance series stationary نہیں ہوگی تو ایک equation میں جو single beta آ رہا ہے وہ relationship کو true represent نہیں کر سکے گا بالکل اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ دونوں کا covariance stationary ہے یہ دیکھیں covariance stationary covariance stationary تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ throw out the sample throw out the time period relationship کیسے نظر آ رہا ہے same نظر آ رہا ہے تو اب جب آپ یہ regression run کریں گے جو beta single beta آپ کے پاس آئے گا وہ covariance stationary کے بات آئے گا اور وہ اس کو true represent کر رہا ہوگا تو i conclude کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو simple regression standard procedure ہم run کرتے ہیں وہ اسی وقت صحیح ہوگا جب اس میں استعمال ہونے والی series یا variables mean on the basis of mean بھی stationary ہوں mean stationary ہونے کا مطلب ہے mean constant ان کا variance بھی constant ہو اور ان کا covariance جتنی بھی series ان سب کی بات ہو رہی ہے ہم خالی x لکھ رہے ہیں covariance بھی depend کرے اس distance پہ جو ہم لے رہے ہیں اور depend نہ کرے کس پر time پر تو یہ تینوں properties جس series میں لائے کریں گی اس کا مطلب ہے وہ series کیا کہلائے گی stationary series کہلائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں mean بھی stationary نظر آ رہا ہے variance سے بھی stationary نظر آ رہا ہے اور covariance بھی stationary نظر آ رہا ہے تو اس طرح کا relationship اگر ہم اس طرح کی series میں معلوم کریں تو ہمارا regression اس relationship کو true represent کر سکتا ہے تو یہ تا stationary کا پورا concept i hope کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں فیدیو آپ کی طرح موسیقی